السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حورنعین کے حق مہر کے متعلق ایک روایت میں نے آپ سے کل ذکر کی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنس المساجد مہور الحور العین کے مسجدوں کو صاف کرنا حورنعین کے حق مہر ہیں یہ تذکرت القرطبی میں روایت آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ فور سیونٹی ایٹ پر اس کے علاوہ مولا علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اے علی حورنعین کے حق مہر ادا کرو اور راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد سے کورا کرکٹ نکالنے کے ساتھ کیونکہ یہ حورنعین کے حق مہر ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں دیکھیں جہاں ایمان کی شاخیں بیان کی نا ایک اور روایت میں جو میں نے آپ سے ذکر کی اس میں سب سے ادنا شاخ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ہے تو ایمان میں داخل ہے نا ایمان کی شاخوں میں یعنی ایمان میں داخل ہے تو اس کا ایک کیونکہ ایمان میں داخل ہے نا تو اس کا ایک عجر و ثواب یہ بھی ہے کہ تکلیف دے چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا اور مسجد کی صفائی کرنا یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں نا اب تو بڑا اچھا زمانہ آگیا ہے پہلے زمانے میں صفائی کے طریقے اور اب میں بڑا فرق ہے لیکن آئیڈیا وہی ہے نا آج تو قالینے کارپٹس بچھے ہوئے ہوتے ہیں ویکیوم کرتے ہیں لوگ ڈسٹنگ کرتے ہیں شینڈ لیئرز کو یا مختلف اور چیزوں کو صاف کرتے ہیں پنکھوں پہ سے گرد جم جاتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں مختلف اور طریقے آگئے ہیں صفائی کرنے کے اور ماربل کے فرش ہیں یا سنگ مرمر کے فرش ہیں جو بھی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے پوچا وچا لگاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بھی صفائی میں آگئیں تو یہ ساری چیزیں ساری نیکیاں کیا ہے یہ حور و نعین کے مہر ہے تو اب یہ جو روایت ہے یہ مسطد الفردوس میں آتی ہے حدیث نمبر 8335 اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا یہ حور و نعین کا حق مہر ہے تو یہ تذکرت القرطبی میں آتی ہے جلد نمبر دو صفہ 179 پر اور پھر آگے انہوں نے حوالہ فعلبی کا دیا ہے تو یہ بھی ایک حق پہر ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ مختلف روایتیں جو آتی ہیں کہ دیکھیں ہر آدمی تو ہر عمل نہیں کر سکتا کوئی مسجدوں کو صاف کر رہا ہے کوئی راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا رہا ہے کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز مٹھی بھر کھجوریں ہیں کیا ہوتی ہے مٹھی بھر کتنے دانے آتے ہیں آٹھ دس دانے آ جاتے ہیں روٹی کا ٹکڑا ہے روٹی پوری بھی نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز لیکن ان تمام عامال میں ایک چیز جو ہے نا وہ اخلاص ہے فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عامال ہیں اگر اخلاص کے ساتھ یہ تھوڑا سا مال خرچ کیا تب یہ فضیلت حاصل ہوگی تو اخلاص جو ہے اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے مگر حورنعین کو ایک لقمہ اور خجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقے نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے یعنی تم دنیاوی عورت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا مال رٹاتے ہو کتنا مال خرچ کرتے ہو حق مہر جو ادا کرتے ہو اور تھوڑا سا مال خرچ کرو تو حورنعین لیکن اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرو صدقہ تو وہ حورنعین جو ہے اس کا حق مہر ہے تو اینیوے کیونکہ بندہ جب اللہ کے لیے کرے گا تو ایمان والا ہوگا تو اللہ کے لیے کرے گا اور اس کے بعد جو ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے جنتوں کا وعدہ ہے تو جنت میں داخل ہوگا تو حورنعین اتا ہو جائے گی اور یہ عمال جو ہیں یہ اس کے حق مہر ہوں گے کیونکہ دیکھو ہم اپنی عمل کی وجہ سے تو جنت میں جائیں گے نہیں ہم تو اللہ کی رحم اور فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو جب جنت میں چلے جائیں گے تو آمال کیا کام آئیں گے آمال کی وجہ سے پھر یہ نعمتوں کے حصول ہوں گے اور ہور بھی جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اس پر میں آپ کو پہلے ایک بڑا طویل درس دے چکا ہوں کہ بھئی جب اللہ کے رحم سے یا اللہ کے فضل سے جنت میں جانا ہے تو پھر نیک آمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اس پر ایک بڑا طویل درس آپ چاہیں تو وہ درس سن سکتے ہیں بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ اشکال بھی آتا ہے یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اسے بھی تذکیرات القرطوی کی جلد نمبر دو پیج فور سیونٹی نائن پر بیان کیا گیا ہے بہرحال محنت کریں ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا وہ رب ہے اس نے عطا کرنا ہے اور وہ ظلم نہیں کرتا وہ بے انصافی نہیں کرتا تو بس اپنے رب سے مانگتے رہو اور مانگنے میں ناصر یہ نہیں چیزیں مانگنی گناہوں سے توبہ بھی مانگنا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگنا ہے نیکی کی طرف رغبت بھی مانگنی ہے نیکی کرنی بھی مانگنی ہے اور نیکی کرنے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھا ہے ہمیں قرآن کیا سکھ کہ جب قابط اللہ کی تعمیر کر چکے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو کیا دعا کی کہ اے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما ربنا تقبل مننا حالانکہ اللہ کے رسول ہیں ان کا اخلاص کیا علا اور عرفہ ہوگا لیکن ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول بھی نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں تو تم تو تو اللہ کے رسول کرتے ہیں تو تم بھی یہی طریقہ اکھار اختیار کرو نیک عمل سے پہلے بھی دعا کرو نیک عمل کے دوران بھی اپنے نفس پر نظر رکھو اور اس کے بعد بھی اپنے رب سے ہی مانگتے رہو اس سے تمہاری طبیعت میں توازو اور انکساری پیدا ہوگی کہیں یہ خیال تمہیں نہ لے ڈوبے کہ یہ میں نے کیا ہے تو بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی